اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے پیارے وظائف اور عملیات آپ تک پہنچتے رہیں وظائف جو ہوتے ہیں اگر آپ ان کو شیئر کرتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آخرت میں آپ کے لئے بے حساب اللہ پاک سواب رکھ دیتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو یہ اتنا سواب کہاں سے آیا نمبر دو اتنی نیکی آپ نے کی نہیں ہوتی جتنا آپ دوسروں تک یہ اسلام کی بات یا وظائف پنچا کر اپنے لئے حاصل کر سکتے ہیں نمبر تین نماز اور قرآن پاک لازم پڑھا کریں ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے آپ کی بات پھیلانے کی وجہ سے کوئی نماز اور قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں نمبر چار چینل کو سسکرائب کر لیجئے کیونکہ یہاں پر اچھے اچھے عملیات اور وظائف جو آپ بھی کے فائدے کے لئے ہیں اور آپ کے زندگی کو بدل سکتے ہیں نمبر پانچ اگر آپ ہمارے چینل پر اپنے کسی دوست ویرہ کو لے کر آتے ہیں تو وہ بھی آپ کی توجہ سے ہمارے چینل پر سسکرائب کرتے ہیں یا ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہیں تو اس کا سالس واپ بھی آپ تک پہنچتا رہے گا اعوذ باللہ کہ میری کپڑوں کی دکان для کپڑوں کی تکان ہے جہاں پر میں کپڑے رکھے ہی ہیں وہاں پر آئے دن یا تو کوئی نا کوئی سوٹ کم ہوتا ہے جو میں لائے ہوتے ہیں یا پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے یہاں پر کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے برکت نہیں پڑھنے دے رہی تو ہو سکتا ہے کسی نے بندش کی ہو ہو سکتا ہے کسی نے جادو کیا ہو ہو سکتا ہے رزق میں کمی آ رہی ہو تو آپ نے روزانہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی صورت بتاؤں گی تین مرتبہ آپ نے پڑھنے گی گھر سے نکلتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں گھر میں داخل ہوتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ نے روزانہ صرف تین دفعہ پڑھنے گی سورہ اخلاص کل ہو اللہ ہو اہل ٹھیک ہے یہ سورہ آپ نے پڑھ کر تین مرتبہ گھر سے پاؤں باہر نکالنا ہے جب آپ شاپ پر جا رہے ہو شاپ کے لئے جا رہے ہو ٹھیک ہے تب آپ نے یہ پڑھنا ہے اگر کوئی بہن ہے وہ آفیس جا رہی ہے اگر کوئی بہن ہے اگر وہ ٹیچنگ کرتے ہیں سکول جا رہی ہے رزق میں برکت یا وہ مطلب کہ اپنے مقام کو بڑھانا چاہ رہی ہے تو وہ یہ لازمہ وظیفہ کریں اب آپ نے اس وظیفے کو اپنا معمول بنا رہے ہیں تین دفعہ پڑھنے ہیں اول آخر دروشیف تو لازم ہے ایک دفعہ پڑھنا ہے دروشیف اور اول اور آخر ٹھیک ہے دعا مانگتے ہوئے چلے جائیں یقین مانیں تین دن نہیں گزریں گے جو دکان آپ کی بھری ہوگی وہ خالی ہو جائے گی اتنا وہ مطلب کہ اتنے لوگ آئیں گے وہاں پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی اتنا رزق بڑے گا جن کی شعب ہے سبزی کی جن کی شعب ہے کھانے پینے کی جن کی شعب ہے کپڑوں کی چوتی کی اور کسی اور کاروبار کی کسی بھی قسم کی شعب ہے گھر سے کل ہو اولوہ احد پڑھ کے نکلنا ہے سورہ اخلاص پڑھ کے پوری نکلنی ہے ٹھیک ہے پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہوئے چلے جائیں آپ یقین مانیں کہ آپ کے وہاں پر رزق کی ایسے برکت ہوگی پیسے دروازے توڑ کے داخل ہونا شروع ہو جائیں گے اتنا رزق اللہ واقعہ فرمائیں گے نمبر تین ایک کام اور کر لیں سورہ اخلاص کو اپنے ہاتھ سے لکھیں ایک کاغذ کے اوپر وہ جا کر اپنی دکان جہاں پہ گاک جن سے ہیں جنہوں نے انٹر ہونا ہوتا ہے نا وہاں پر آپ نے مطلب کے گزرنا ہے تو وہ جو سورہ ہے تو وہ آپ نے وہاں پر نا ٹیپ کے ساتھ لیمینیشن کر کے کوئی شاپ پر ویرہ چڑھا کہ لیمینیشن آسان لفظوں میں تو وہ لیمینیشن کر کے آپ نے نہ وہاں لگاتے نہیں ہے کہیں پر بھی لگاتے پر کوشش کریں اپنی دکان کے اوپر والی حصیٰ پر لگائیں جو کہتا ہے کہ رزق نہیں آتا یہ سورہ کا ورد کریں تین دفعہ روزانہ اور وہ لگا دیں لگ کر اپنے ہاتھ سے لگ کر لگائیں دن پیر والے دن کا ہو پڑھائی بھی آپ پیر والے دن شروع کریں جمعہ رات والے دن شروع کریں یا پھر اتوار والے دن شروع کریں جمعہ والے دن جو ہے کاروبار کے لیے نہیں عبادت کا دن ہوتا ہے تو کوشش کریں جمعات المبارک کو نماز ورہ پڑھا کریں سورہ کا پڑھا کریں ٹھیک ہے تو رزق کے سب سے زیادہ رزق پیر والے دن آتا ہے ٹھیک ہے پیر والے دن سب سے زیادہ رزق اللہ پاکتہ فرماتے ہیں تو پیر والے دن سے آپ یہ عمل شروع کر سکتے ہیں میں دنوں کے اس لئے حساب رکھتی ہوں کہ کئی ایسے دنوں میں آپ نے کام شروع کی ہوتے ہیں کہ وہ کچھ ٹائم کا کچھ کام کا تھوڑا سا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے وہ چلتا نہیں ہے اگر آپ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کوئی کاروباری بندیش آ رہی ہے کوئی کاروباری مسئلہ آ رہا ہے تو آپ ہم سے ضرور رابطہ کریں کاروباری بندیش کے لئے کسی ایسے مقصد کے لئے کہ خدا نہ خاصا کوئی جادو ہوئے رہا ہے یا کوئی سرکا مسئلہ ہے اس کے لئے بھی آپ جو ان سے ہے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تھوڑی سی کوشش کریں ای میل ہمارا آپ کو ڈسکپشن میں بھی مل جائے گا آپ کو ویسے بھی آپ اگر ہم سے پوچھیں گے تو آپ کو دے دیا جائے گا تو آپ تھوڑا سے حمد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی آج کے سب سے پیاری بات کہ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنایا جائے گا ایک آدمی ایک آدمی کا اونٹ راک کو بخد روتا تھا وہ آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لیا اپنا حال بتانے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اپنے اونٹ کو روتے ہوا دیکھا ہے آپ میرے ساتھ چلیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ سے اونٹ کے پاس گئے آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ سے پوچھا کہ تم کیوں روتے ہو تو اونٹ نے کہا کہ میں جو لوگ رات کو عشاء کی نماز نہیں پڑھتے نہ جو عشاء کی نماز پڑے بغیر ہی سو جاتے ہیں میں ان کے بستر کے نیچے آگ جلتی بھی دیکھتا رہتا ہوں تو اس لئے میں روتا رہتا ہوں اللہ اکبر کہ وہ اونٹ اس لئے روتا تھا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے صرف عشاء کی نماز باقی نمازیں پڑھی ہوں گی عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوں گی عشاء کی نماز نہیں پڑھتے تھے تو میں ان کو ان کے جو بستر کے نیچے آگ جلتی بھی دیکھتا تھا دوزر کے تو اس لئے وہ روتا تھا تو نماز پڑھا کریں قرآن پاک پڑھا کریں اپنے آس پاس کے جتنے بھی رشتے ہیں ان کو بھی نماز کے طرف لائیں ہمارے وضائف کو شیئر کریں اور آپ سب مل کر قرآن پاک پھلائیں نماز پھلائیں وضائف پھلائیں تاکہ کسی نہ کسی ایک بھلا ہو جائیں اسے کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم اور سلامت رکھیں اپنی بہن کے لئے بھی دعا کیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ